اس وقت ایک بڑی خبر ہمارے پاس میں ہے ہمارے سنبادہ تھا منیش پرساد جن سے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بڑی بات ہوگی ہم آپ کے پاس لوٹیں گے پتہ یہ چلا ہے کہ بھارت چین ویوات کی بہت بڑی خبر ہے لیسی میں ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں اب تک ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے تین جوان شہید ہوئے ہیں دو جوان اور ایک کمانڈنگ آفیسر لیکن ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ بھارت چین کے اس چھڑپ میں جو کئی گھنٹے تک چلی تھی بیس جوان شہید ہوئے ہیں سیدھے چلتے منیش پرساد کے پاس جنہوں نے جانکاری دیئے منیش رنج جی ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ اسی کا اندیشہ صوبے سے ہی تھا اور جو آمی ہیڈکوارٹر کے سینئر آفیشلز ہیں وہ لگاتار اس پیس بہت سترکتا کے ساتھ اس بات کو رکھ رہے تھے اور خاص طور پہ ابھی جو لگاتار میٹنگ کی گئی اسی دوران یہ جانکاری نکل کے آئی اور ٹو سٹار رنگ آفیسر اور ٹری سٹار جو اس سمیں لیفٹرین جنرل رنگ آفیسر آمی ہیڈکوارٹر میں ہیں انہوں نے ہمیں اوفیشلز بات کی پشٹی کی ہے اور کہا ہے کہ اس سمیں بیس کیجولٹی لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہوئی اس لائن آف ایکچول کنٹرول پر جہاں پر 1975 کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی بھی کامپیٹ ایکشن نہیں ہوا تھا لیکن اب دیر رات یعنی قریباً ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک جو بھارتی سینہ اور چائنیز پیلے کی جوان آمنے سامنے تھے اور وائلنٹ جو ایکٹیویٹی چائنیز پیلے نے کی اس میں بھارتی سینہ کے قریباً بیس جوان جس میں آفیسر بھی شامل ہیں ان کی کیجولٹی ہوئی ہے ان کو شہادت ملی ہے یہ پورا سٹیپر ایریا ہے اسی لئے جب چائنیز پیلے کے قریباً پانسو سے زیادہ کی سنکھیا میں جوان جو ڈس انگیج ہو رہے تھے جو پیچھے کی طرف جا رہے تھے لیکن وہ نہیں گئے اسی دوران اپدرب انہوں نے مچایا اور پھر سے بھارتی سینہ کے اندر پرویش کر کے گلوان کا جو پوائنٹ ہے پیٹرولنگ پوائنٹ 14 کی طرف اندر آنے کے بعد انہوں نے اپدرب بہت تیز کیا اور پھر اسی دھکا مکی اور لڑائی جھگڑے میں جو اپنے ساتھ وہ پورے سوچے سمجھے طریقے سے روڈ سمنٹیڈ روڈ ساتھ میں نکیلے کاٹے لگے ہوئے روڈ پتھر یہ سب لے کر آئے اور انہوں نے اپدرب مچانا شروع کیا اور اس وائلنٹ اگریسیف جو دھکا مکی ہوئی چائنیز پیلے کے دورہ اس میں بھارتی سینہ کے آفیسر سمیت کو قریباً تین تی ٹوینٹی جو ہیں وہ جوان شہید ہوئے ہیں یہ ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو لگاتار میراثن بیٹھک کا دور جو 14 کور ساتھ میں ترشول ڈیویجن جو کی اس پورے ایریا کو مانٹر کرتی ہے وہاں سے لے کر دلی تک چل رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو اس کی پوری جانکاری سٹیق طور پر دی گئی اور ایس جنکر ابھی میٹنگ ختم کر کے وہاں سے نکلے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی اس کی معاملے کی پوری سمویدن چھیلتا اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ کیجولٹی کا فگر 20 ہے اور جو سورسز ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کیونکہ انجری بہت سارے لوگوں جوانوں کی ہوئی ہے آفیسرز کی ہوئی ہے تو یہ فگر انکریز بھی ہو سکتا ہے ایسا اب انمان لگایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اوفیشل کنفرمیشن 3 سٹار رینک یعنی لیفٹرین جنرل رینک آفیسر نے ہمیں صاف طور پر کہا ہے کہ ابھی تک 20 جوانوں کی شہدت لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہوئی ہے رجل جی منی جیسا آپ بتا رہے تھے صبح بھی آپ نے بتایا تھا اور بعد بھی جو دیفنس ایکسپرٹ سے انہوں نے بھی کہا کہ گولی نہیں چلی ہے اس بورڈر پر ایک انڈرٹن انڈرسٹینڈنگ ہے ایک سمجھوتا ہے دونوں کے بیچ میں اور جہاں گولی نہ چلے وہاں اتنی بڑی سنکھیا میں جوان اور آفیسر جن کی جو شہید ہو جائے جن کی جان چلی جائے جن کا بھلگان ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چائنیز سینکھ ہیں وہ ایسے ہتھیار لے کر آئے تھے جنہیں اس سمجھوتے سے باہر مانا جا سکتا ہے رجل یہ سوچے سمجھے طریقے سے پلانڈ ہے کیونکہ جب یہ 6 جون کو تیہ ہوا کور کمانڈر لیول کی باتچیت پر جس پر 14 کور کمانڈر لیفٹین جنرل ہرندر تھے اور ساتھ میں میجر جنرل لیو لین جو کی ساو شنجیانگ کے کمانڈر ہیں ان کے بھی باتچیت ہوئی اور ڈس انگیجمنٹ کا دور شروع ہوا آپ کو بتا دیں کہ آپ نے دھائی کلومیٹر کے لگ بھگ پیچھے چائنیز پیلے گئے جس میں وہ اپنے انفینٹری کومبیٹ ویہیکل کو لے کر بھی گئے تھے اور فرسٹ لیئر جو چائنیز پیلے کی تھی اس میں سنکھیا میں کمی آئی تھی اور اسی لیے جب میراثن بیٹھک کا دور چل رہا تھا تو اس دوران جو کل صبح کے لگ بھگ بریگیٹ کمانڈر اور ساتھ میں کمانڈنگ آفیسر رینک آفیسر کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تیہ کر لیا تھا کہ اس پوست سے یعنی پیٹرولنگ پوائنٹ 14 سے قریباً پانچ کلومیٹر ایسٹ کی طرف یہ چائنیز پیلے کے جوان جائیں گے اور یہی دیکھنے کے لیے بھارتی سینہ کے آفیسر کمانڈنگ آفیسر دوبارہ آئے شام کے لگ بگ آئے قریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کے لگ بگ ڈس انگیجمنٹ جو تھا وہ پروسس پوری طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں اور پھر اس کے بعد یہ سنکھیا میں اضافہ ہوا چائنیز پیلے کے اور وہ آگے کی طرف آنے لگے اور اسی کو روکنے کے لیے بھارتی سینہ نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو اپریل 2020 کا سٹیٹس کو ہے اور ساتھ میں ڈس انگیجمنٹ کے دوران یہ بات ہوئی تھی 6 جون کو اس کا پالن کرتے ہوئے چائنیز انٹرپریٹر جو موجود تھا اس نے بار بار چائنیز پیلے کو بتانے کی کوشش کی لیکن جو اپنے ساتھ وہ ہتھیار جس طریقے کا لے کر آئے تھے اور یہ بتاتے رجل جی یہ جو پورا ایریا ہے بہت ہی سٹیپر ہے گلوان کا یہ ایریا جو کی شیوک ندی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے دراصل یہاں پہ ایک چھوٹی پکڈنڈی ہے اور اسی کے بیچ دونوں سینہوں کے بھی جھڑپ ہو رہی تھی اور یہ جھڑپ اتنی زیادہ اپدرہ ہو گئے کیونکہ ویل پلینڈ طریقے سے چائنیز پیلے آیا تھا اور وہ قریباً چار سو سے پانسو کی سنکھیا میں اپنے جوانوں کے ساتھ تھا بھارتے سینہ اس دوران قریباً چالی سے پچاس سنکھیا میں تھی کیونکہ ڈس انگیجمنٹ کے طور پر بھارتے سینہ نے اس کا پورا پالن کیا تھا اور وہ پیچھے کی طرف ہٹی تھی اور فرسٹ لیئر کے بعد چائنیز پیلے بھی سیکنڈ لیئر پر ایکسٹر دیپلائمنٹ کے ساتھ تھا تو ابھی تک جو افیشل جانکاری ہمیں مل رہی ہے رجل جی دراصل یہی ایک پورے اپدرف کا میٹر تھا اور چائنیز پیلے نے اسے ماننے سے انکار کیا اور وہ پھر اگریسیولی آگے کی طرف آئے تاکہ جو گلوان کا ایریا ہے پیٹرولنگ پوائنٹ 14 کا جسے کہا گیا تھا کہ قریباً پانچ کلومیٹر یہ پیچھے کی طرف جائیں گے لیکن یہ پیچھے کی طرف نہیں گیا اگریسیولی آگے کی طرف آئے اور یہی وجہ جھڑپ کی رہی اور اس میں بھاری ماترہ میں بھارتی سینہ کے جوانوں کی اور آفیسرز کی کیجولٹی ہوئی ہے اس سمیہ آپچارک طور پر آرمی ہیڈکوارٹر کے دوارہ ہمیں بتایا گیا یہ قریباً 20 کیجولٹی ایگزیکٹ ہے اس کے علاوہ انجریز وہ ہیں کچھ جوانوں کی اور آفیسرز کی اور اگر آنے والے سمیہ میں یہ کلیارٹی اور مل پائے گی رجل جی کی آگے کا سٹیپ اور ایکشن کیا ہے اور اسی لیے بھارتی سینہ کے سینر آفیشلز رازنا سینگھ رکشہ منتری چیف آف ڈیفنس صاف اور ساتھ میں ایس جیشنکر کی میراثن بیٹھک ہونے کے بعد یہ پوری رپورٹ نیشنل سیکیوری ایڈوائیزر کے ساتھ پردھان منتری کاریال ہے پردھان منتری کو خود سوپی گئی ہے اور اس میں پلان آف ایکشن ہاں ملٹری کے طور پر ڈپلومیٹک طور پر دونوں طرح سے ہوگا رجل جی منیشہ جو آپ نے بات بتائی ہے بہت بڑی بات ہے بھارتی فوج کے 20 جوان شہید ہو جائیں اور بھارت کی دیشی رکشہ کرتے ہیں ان کا جیون چلا جائے اس سے زیادہ دکھ کی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن اتنی بڑی سنکھا میں جب جوان شہید ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت ساری سنکھا میں جوان غائل بھی ہوئے ہوں گے اور مجھے جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ بھی ہے بڑی سنکھا میں جوان غائب بھی ہیں بلکل رجل جی اور یہی جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ قریبا جو آکڑا ہے سمیہ جو انجریز کا وہ قریبا دس سے زیادہ ہے اور میں اسے بہت کم کر کے اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ جب تک اوفیشل نہ آئے اس پر اوفچاری طور پر کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن جو آکڑن لگایا گیا جو آن گراؤنڈ آفیسرز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریبا 20 سے 25 جوان غائل تھے اور 20 اس میں پوری طرح سے شہید ہوئے اور کچھ ایسے تھے جو بہت ہی بروٹل انجریز کے ساتھ تھے اور پھر اس کے بعد جب ان کو ہسپٹل لے جائے گیا ملٹری ہسپٹل تب انہوں نے دم توڑا تو ایسے سنکھیا میں 20 ہو چکے ہیں اور قریبا 10 سے 15 ایسے جوان اور آفیسرز ہیں جو کی بری طریقے زکمی ہیں رجل جی اب سب سے پہلے یہی منمید اور دھیان آتا ہے کہ 1975 کے بعد جہاں کومبیٹ ایکشن نہیں ہوا جہاں گولی نہیں چلی وہاں پر اس طریقے کا ایکشن کیسے ہوا اوپدرف کیسے مچا تو یہ بتانا ضروری ہے کہ پینگونگسوں میں جب چار اور فنگر فور اور فنگر فائیو مر میے پانچ اور میے چھے کو جب ایکشن ہوا تھا جس میں دونوں سینائے فیس آف تھی اس دوران بھی وہاں کے کمانڈنگ آفیسر کی اسکل انجری تھی اور ساتھ میں درجو دن سے زیادہ جوان بھارتی سینہ کے انجرڈ ہوئے تھے چائنیز پی ایلے کے بھی جوان انجرڈ ہوئے تھے لیکن گلوبل ٹائم سے پورے کنٹرول کر کے رکھتی ہے اس لئے آپچارک طور پر کچھ نہیں آیا اور اسی کے ساتھ اس کو جوڑ کر دکھا جا رہا ہے کہ گلوان سے ڈس انگیجمنٹ ہونے کے باوجود بھی جو اگریسیو ڈس انگیجمنٹ پرکریہ ہے جب وہ ایگریمنٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا تیہ ہو گیا چائنیز پی ایلے کے جوان پیچھے کی طرف جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں گئے اور اگریسیولی آگے کی طرف بڑھنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ بلکل آمنے سامنے کی کنڈیشن تھی اور یہی ہی ہیٹ آف دا مومنٹ بتایا گیا کیونکہ اس سمیں بھارتی سینہ کے جوان اور آفیسرز پورے جو جو چھ جون کی ہوئی میٹنگ اور ساتھ میں جو کل صبح میٹنگ ہوئی تھی اس کا پورا پالن کرتے ہو پیچھے کی طرف ہٹے ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پی ایلے نے وولف کے طور پر یعنی بھیڈیو کی طرح ایک ساتھ اکھٹتا وولف واریر بھی ان کو کہتے ہیں اور انہوں نے سیدھا اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد وہ سٹیپر لائن ہے کافی چھوٹی پگڈنڈی ہے اسی کے اوپر وائلنٹ اگریسیو اپنا پورا کا پورا کاروائی کرتے ہوئے اس میں بیس جوانوں کی شہادت ہوئی ہے منیش مجھے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں لیکن ہماری بٹیالیا نے پورا جواب دیا ہے بڑی بہدوری سے لڑے ہیں اور اس میں جو چین کی فوج ہے اس کے ترتالیس فورٹی تھری جوان مارے گئے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ جانکاری آئی ہے رجل جو افیشل چینل ہے جو آمی ہیڈکورٹر اور ساتھ میں ملٹری آپریشنز کے سینئر افیشل جو اس کو پورا مونٹر کرتے ہیں ان سے ہم لگاتا سمپرک میں انہوں نے کہا کیجولٹی کا فگر بہت زیادہ ہے کیونکہ جس سمیں انامڈ کومبیٹ بھارتی سینہ اور چائنیز پی ایلے کے بیچ ہو رہا تھا اس سمیں بھارتی سینہ کی جو یونٹ ہے جو وہاں پر ڈیپلوئے تھی وہ اس کے ساتھ فیلڈ رجیمنٹ اور ساتھ میں اور بھی جوانوں کی سنکھیا وہاں پر دھیرے دھیرے تعداد سنکھیا بڑھ گئی اور انامڈ کومبیٹ میں چائنیز پی ایلے کو بلکل موں کی کھانی پڑی اور یہی وجہ تھی کہ ان کی انجریز اور کیجولٹی فگر بھی کافی زیادہ ہے لیکن افچارک طور پر جو آکڑے ابھی تک بتائے گئے ہیں وہ جو انمال یہ لگایا گیا بھارتی سینہ کے دورا کہ یہ آکڑے ان کی طرف بھی بہت زیادہ ہیں لیکن 43 ہے یا پھر اس سے زیادہ ہیں یہ کہنا ابھی بہت جلدبازی ہوگا لیکن یہ بتا دیں کہ چائنیز کیجولٹی سائٹ پر بھی چائنیز پی ایلے کی کیجولٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انجریز بھی ہیں اور اسی لئے گلوبل ٹائمز سے یہ پہلے یہ کہا گیا کہ پانچ کیجولٹیز اور گیارہ انجریز ہیں پھر اس کے بعد قریباً دو سے تین گھنٹے کے بعد گلوبل ٹائمز کے ذریعے ہی کہا گیا کہ ہم کسی بھی طرح سے کیجولٹی نہیں بتانا چاہتے اور یہ سائیکولوجیکل وارفیر کا پروپاگینڈا چین کا ایک بار پھر سے اس نے اس پہ استعمال کیا تاکہ یہ جو پریشر ہے اس کو کم کہہ جا سکے لیکن رجل جی جو ابھی ابھی ہمیں جانکاری مل رہی ہے رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے پردھار منتری کو ایک ایک ڈیٹیل دی ہے اس بارے میں فوٹو گرافز بھی شیئر کیا گئے ہیں بتایا گیا ہے جو کی رکشہ منتری کو دیا گیا تھا اور آمی ہیڈکوارٹر کے جو سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پوری ایک جانکاری کے ساتھ کانکریٹ ڈیٹیل رکشہ منتری راجنہ سنگھ کو دی گئی ہے تاکہ وہ اس پہ جو اگلا پلان آف ایکشن ہے بھارتی سینہ کا وہ تیہ ہو سکے اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوا کہ گولی کیوں نہیں چلی فائر کیوں نہیں کیا یا سولجرلی جو جواب ہے وہ کیوں نہیں دیا تو یہ بتا دیں جو دونوں دیشوں کے بھی اس ٹریٹی ہے بھارت کبھی بھی اس کا اولنگن نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھارتی سینہ بلکل اڈگ ہو کر کھڑی رہی کوئی بھی کہیں سے انہوں نے فائر نہیں کیا اور بلکہ چائنیز پیل اے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جس میں ان کو نقصان جھیلنا پڑا رہے جی منیش میری جانکاری ہے کہ یہ کل شام کو سورج جھلنے کے بعد یہ جس کو بلڈ باک کہتے ہیں آپس میں سنگرش ہے یہ شروع ہوا تھا اور دیری دیری سکفل سے شروع ہوا اور یہ میڈ نائک تک چلا قریب ساتھار گھنٹے یہ سنگرش چلتا رہا اور عام طور پر یہ مکے بازی یا دھکا مکی تک سیمیت رہتا ہے لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ جو چینیز آمی کے لوگ ہیں وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے وہ روٹس لے کر آئے تھے اور وہ سیمیٹڈ روٹس ہی ایسی تھی جن سے جان رہی جا سکتی تھی اسی سنگرش میں اور اچانک انہوں نے یہ حملہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے واپس لوٹے اور پھر یہ حملہ اچانک انہوں نے ہماری فوج پر کیا رنج جی یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پورا سیکونس وہ بلکل کلیریٹی دے گا اس پورے کے پورے اس مسئلے پر خاص طور پر چائنیز پیلے اور بھارتے سے نا آمنے سامنے کیوں آئے صبح قریباً ساڑھے دس بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے کل بیٹھا کوئی جس میں بریگیٹ کمانڈر لیول اور ساتھ میں جو کمانڈنگ آفیسر ہیں اسی یونٹ کے وہ وہاں پر موجود تھے دونوں کے بیچ باتچیت ہوئی اور کہا گیا چھے جون کو جو باتچیت ہوئی تھی کور کمانڈر لیول کی اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب ڈس انگیجمنٹ پروسیس ہے پورا کیا جائے اور اپریل دو ہزار بیس کا جو سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے چائنیز پیلے کے جوان جہاں پر اس لوکیشن پہ ہیں پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پہ اس سے قریباً پانچ کلومیٹر ایسٹ کی طرف واپس جائیں اور یہی پروسیس کاروائی کی جا رہی تھی دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی بنی کہ اب وہ پیچھے جائیں گے قریباً شام پانچ بجے کے لگ بچ جب یہ بیٹر کتم ہو گئی سنسٹ ہو گیا تو اس کے بعد سبھی لوگ جو بھارتی سینہ ہیں اور ساتھ میں چائنیز پیلے ہیں ان کی فرس لیئر پیچھے کی طرف ہوئی بھارتی سینہ نے یہ سوچا کہ اب چائنیز پیلے پیچھے ہو گئے ہیں تو پروپر میکنزم کے ساتھ وہ پیچھے کی طرف ہوئے لیکن ایلرٹ موڈ پر تھے لیکن جب دوبارہ سے قریباً ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے کے بیچ جو یونٹ کے کمانڈر ہیں جو وہ آئے اور ساتھ میں ان کے ساتھ پوری جو یونٹ کے جوان تھے وہ آئے قریباً پچیس سے تیس کی سنکھیا میں انہوں نے دیکھا کہ چائنیز پیلے اسی طرح سے انٹیکٹ ہے اور ڈس انگیجمنٹ جو ابھی مورننگ میں جو تیاری ہوئی تھی جو جس طریقے کی بات ہوئی تھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں دیشوں کے بیچ دراصل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی پوری جانکاری توراند بریگیڈ میں دی گئی کور میں دی گئی اور پھر اس کے بعد جو یونٹ کے سیو ہیں انہوں نے جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی اس سامنے دو انٹرپریٹر چائنیز انٹرپریٹر لیکن اس کے بعد بھی باوجود بھی چائنیز پی اے لے نہیں ہٹے اور پھر وہیں سے یہ پورا کا پورا معاملہ بڑھتا چلا گیا اور قریبا ساڑھے گیارہ بجے پہلا آپ یہ سمجھ لیجئے بلڈ بات شروع ہوا اور پھر اس کے بعد قریبا وال واریئر کے طور پر بھیڑیوں کی طرح ایک ساتھ جیسے چائنیز پی اے لے آتے ہیں ٹھیک وہی پانسو سے چھے سو کی سنکھیا پر جو ہمارے آن گاؤنڈ سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ قریبا پانسو سے چھے سو کی سنکھیا میں جو ان کی سیکنڈ لیئر تھی وہ آگے کی طرف آئی اور پھر اس کے بعد یہ اپدرب وائلنس میں پوری طرح سے تبدیل ہو گیا اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے انام کومبیٹ ہوا لیکن کیونکہ یہ گلوان وہی علاقہ ہے رجل جی جہاں پر آپ کو دھیان ہوگا کہ نو اور دستاری کے لگ بھگ بھی جب پینگاؤنگ سو میں کافی فیس آف کنڈیشن تھی اس دوران ٹرکوں میں بیٹھ کر چائنیز پی اے لے اسی جگہ پر آئے تھے جو شاہین ایکسسائز اپنی کر رہے تھے وہاں سے سیدھا سیدھا یہاں ہی پر انفینٹری کومبیٹ وائیکل آمڈ وائیکل آرٹلری وائیکل اور ٹرک کے اندر بیٹھ کر جس کے اندر کیچڑ دھویا جاتا ہے سمان تیار کیا جاتا ہے روڈ بنایا جاتا ہے اسی کے اندر آئے اور اس پوزیشن کو انہوں نے ہولڈ کیا تو تب سے لے کر ابھی تک یہ پریشر ٹیکنیک تھی چائنیز پی اے لے کیوں اور اسی لیے بھارتی سینہ کے جوانوں نے اگریسیو آپریشنز کے تحت اگریسیو لی ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد یہ پورا پروٹیسٹ پوری جھڑا وائلنٹ ہو گئی ریل جی ایک اور بات سب سے امپورڈنٹ بات ہے آرمی ہیڈکوارٹر کے دوارہ ہمیں سافتور پہ کہا گیا کہ بھارتی سینہ نے کسی بھی لائن آف ایکچل کنٹرول کا اولنگن نہیں کیا ہے یعنی جس طرح سے چائنیز پی اے لے بات کہہ رہا تھا کہ بھارتی سینہ نے اولنگن کیا ہے دراصل وہ پوری طریقے سے خارج کیا جاتا ہے بھارتی سینہ نے اپنی لوکیشن یا اپنے پوائنٹ کو کسی طریقے سے اولنگن نہیں کیا ہے چائنیز پی اے لے نے بلڈ بات کرنا شروع کیا انہوں نے اگر پروٹیسٹ اگر جو ہے وہ اپدرہ مچانا شروع کیا یہ وائلنٹ ہو گیا اور بھارتی سینہ کسی بھی حالت میں ابھی تک اس پوزیشن پہ بھی اس سمیں پہ بھی اپنی لوکیشن کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے رجل جی اور سٹیٹس کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا مینٹین کرنے کے لیے اس سمیں بھارتی سینہ کے آفیسرز اور جوان اس سمیں لائن اوف ایکچول کنٹرول پر تینات ہے رجل جی